ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بوڑی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنی دہلیز پر بیٹی ہوئی تھی تب ہی وہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تب ہی وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بولی اے نوجوان یہ سامان میرے سر پر رکھ دو جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی آواز سنی تو وہ سامان اٹھانے چلے گئے جب آپ نے سامان اٹھایا تو دیکھا کہ وہ سامان بہت وزنی اور بھاری تھا اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی عورت سے کہا کہ اے امہ جان یہ سامان تو بہت وزنی ہے اور آپ کمزور دکھائیں دیتی ہے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر وہ بوڑی عورت مسکرا کر بولی اے نوجوان اس سے بڑی مہربانی میرے لئے کیا ہوگی تو آپ مسکرائے اور چلنے لگے تو راستے میں وہ بوڑی عورت آپ سے کہنے لگی اے نوجوان مکہ شہر میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے اور سنا ہے کہ اسے جو کوئی بھی دیکھتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے اس لیے میں تو مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ وہ میرا دین مجھ سے نہ چھن سکے تو اس بوڑی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نوجوان تم بھی اچھے انسان ہو تم بھی اس شہر کو جلدی چھوڑ کر چلے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑی عورت کی باتوں کو خاموشی سے سنتے رہے جب وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی تو کہنے لگی اے نوجوان تمہارا نام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا اور وہ کہنے لگی یقیناً تم جھوٹ نہیں بول سکتے تم واقعی میں اللہ کے رسول ہو اور یہ کہہ کر وہ بوڑی عورت نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئی سبحان اللہ میرے دوستوں کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں اللہ حافظ